اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بٹر چکن کنگ نوہیل صاحب کی فرمائش پہ جی یہ کنگ نوہیل صاحب آپ دیکھ لیں آپ کے فرمائش پہ میں بٹر چکن بنا رہی ہوں چلنجی پہلے چیزیں دیکھتے ہیں چیزوں میں میرے پاس ہے نمک ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون لال مرچ میرے پاس ون ٹی سپون ہے سکھا دنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ون ٹی سپون یہ بھون کے پیس لیا تھا میں نے ان کو اگرہ مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہے پیاز میں دو عدد لے رہی ہوں ان کو چاپ کر لیں گے دہی میرے پاس جو ہے یہ فل فیٹ دہی ہے ہاف کپ آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو آپ سار کریم ہاف کپ یوز کریں سار کریم نہیں ہے تو کریم میں ہاف کپ کریم میں ون ٹی سپون لیمن جوز ڈالیں تو وہ سار کریم بن جائے گی تو جی آپ یہ یوز کرنے اور گانش کے لیے میں کریم یوز کر رہی ہوں جتنی آپ کو ضرورت ہے بٹر میں تھری ٹی بل سپون یوز کر رہی ہوں جنجر کالک پیسٹ ون ٹی سپون یوز کر رہی ہوں چکن بریش میرے پاس دو عدد تھی اگر آپ چیزیں چکن زیادہ یوز کریں گے تو چیزیں بھی زیادہ یوز کریں گے ٹی ماتر میں تین یوز کر رہی ہوں ہر ادھنیا فریش یوز کروں گی اور گرین میرچ ایک عدد اچھا جی اب نمک میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں ہم میرچ ذرا کم کھاتے ہیں تو میں نے ون ٹی سپون سے ذرا یہ کم ہی میرچ یوز کی ہے اب جی یہ کنگ نوہیل صاحب آپ چیزیں دیکھ لیں اور پھر بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے بنا چلیں جی بناتے ہیں پہلے بٹر کو میں ملٹ کروں گی یہ میں بٹر ایڈ کر رہی ہوں بٹر تھوڑا سا ملٹ ہو جائے تو اس کے اندر میں چکن ایڈ کروں گی یہ جی چکن ایڈ ہو گیا اب چکن کو ہلکا سا کلر چینج ہو جائے چکن جیسے ہی کلر چینج ہو جیا تو پیاز کو چوپ کر کے ایڈ کر رہی ہوں آپ پیاز کو مکس کریں گے اچھے سے اب اس کے اندر ہم جنجر گالک پیسٹ ون ٹی سپون ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور لائٹ گولڈن براؤن کریں گے یہ گولڈن براؤن ہو گیا اب اس کے اندر سوکھے مسالے اچھے سے مکس کر دیں گے ڈالیں گے مکس کریں گے اچھے کلونجی میں اس لئے یوز کرتی ہوں کہ وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے اور اس لیے میں یوز کر لیتی ہوں جی آپ بھی یوز کیا کریں اب ٹومیٹوز جو میں نے لیے تھے ٹومیٹر تین عدد لیے تھے ان کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے ان کی اچھی سی پیسٹ بنا لی اس کو مکس کریں گے مکس 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 یہ لیں جی یہ مکس ہو گیا اب جو دہی تھی ہاف کپ وہ ایڈ کریں گے دہی ایڈ کر لیں فل فیٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو سور کریم ایڈ کر لیں سور کریم برانے کے لیے آپ کو ہاف کپ کریم میں ون ٹی سپون لیمن ڈالنا ہوگا تو سور کریم بن جگا اب یہ گرین میٹ ڈال کے پندرہ منٹ کے لیے دم پہ پکائیں اب یہ پندرہ منٹ ہو گئے اس کو دم پہ پکانا ہے کیونکہ چکن اپنا ہی پانی چھوڑے گا اور اسی میں پکے گا یہ چکن نے اپنا پانی چھوڑا اور اس جس بھی کر لیا اور یہ تیل بھی چھوڑ دیا اب باس اس کو ہلکا سا مکس کریں یہ ہمارا بٹر چکن تیار ہے کوئی زیادہ دے نہیں لگتی جھٹ پٹ سے بٹر چکن تیار ہو جاتا ہے اللہ جی اب اس کے اندر ہم گرم مسائلہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور ہرا دنیا سپرنکل کریں گے جی بٹر چکن ہمارا تیار ہے اوپر گریم سرف کریں گے اچھا یہ کریم اس لیے پھیل گیا کیونکہ میں نے گرم گرم چکن پر ڈال دیا تھا آپ ایسا نہ کریے گا کر بھی لیں گے تو کیا بات ہے جی کھانی ہے نا اب جی یہ میری پلیٹ بھی دیکھ لیں کو زیادہ یہ بڑھ گئی ہے اوکے جی میرا ایش ٹی فور وید توبا کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ